سو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو آور چینل اور آتی ویڈیو ہم لوگ دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں اپنی مائنکرافٹ آرک میٹا کا اُلٹا چشمہ سیریز میں تو جیسے کہ آپ لوگ کو یاد ہی ہوگا کہ لاشٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ پپو بولائٹ کی دکھان پر گئے تھے وہاں سے ہم لوگوں نے ایک اپنے لیے بولائٹی بولائٹ خریدی تھی لیکن ہم نے اسے مار دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آج وہ سارا فردہ فارش کریں گے جو بھی اس نے بیڈڑاک لگا کے رکھاتا کہ بھائی اتنا خطرناک چچ آ کے سکتے کسی آدمی کے پاس تو پھر میں نے سوچا ہوں کہ چلو کچھ کرتا ہوں اور آج یہ گائز دیا بھی اپنے گاؤں سے واپس آ چکی ہوگی آپ نے باہر دیکھی ہوگی دیا سب کو بچاتی ہے اس کی باڈی آپ نے دیکھی کتنی مضبوط ہے تو میں اس کو بان مطلب اپنے گھر کے اندر رکھ دیتا ہوں بان کے باتا کہ وہ ہماری شرکشہ کر سکے یہ ہم نے لے لیے لیش وغیرہ سب کچھ اور اب ہم جلدی سے پکڑتے ہیں اپنے لیے اپنی مطلب ایک سوارڈ لے لیتے ہیں شاری سے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور ابھی گائز میرے ساتھ ایک بہت بوری چیز ہوئی ہے آج صبح میرے گھر میں خود صبح ہم کمیشنر آیا تھا اس نے بلا بھئی شام کو پولیس ٹیشن تو کیسے نہ کیسے آجا تو بھئی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے گائز تو اس لئے میں ابھی اس نے کہتا شام کو آجانا تو گائز شام تو ابھی نہیں ہوئی ہے پر گائز اس نے کہتا کہ تو شام کو نہیں آجا تو مطلب تو صبح آجا گا تو کچھ ٹائم نہیں ملے گا تب آنو تو شام پر گائز میرے پر ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ چلے ہی جاتا ہوں لیکن گائز ابھی میں صدا وہاں نہیں جاؤں گا پھلے میں وہاں جاؤں گا کہ اس کی اس کے پاس اتنے ساتھ چیزیں کہاں سے آئی ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے سروائیول موڈ میں کیونکہ گائز ابھی تک میں بہت چنتہ میں تھا مجھے لگا کوئی مار دے گا اس لئے اچھا ٹھیک ہے اس لئے میں تھا کریٹیو میں میں سب سے پہلے چلے جاتا ہوں گیم موڈ سروائیول پہ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے تو پپو بلائٹ کی دکا نہیں ہے میں اپنے بغاتی لے کر میں گائز اگر پولیس ٹیشن تک شور چلا گیا کیونکہ پولیس ٹیشن بہت پاس ہے میرے گھر کے آپ لوگ کو دیکھنی رہا ہوگا کیونکہ وہ ایک سیکرٹ لوکیشن پہ ہے اب ہم چلتے ہیں وہاں دیکھنے کے لئے بس یہاں پہ پولیس نہ آؤ یہ رہا ہو تو اندر سے نو منٹری بھی لکھ رہا تھا تو چلتے ہیں گیس کیا پتہ کچھ سراغ مل جائے یہ ہے اس کی بغاتی میں جلدی سے توڑتا ہوں گیس میں ٹائم لگنے والا ہے یہ میرے پاس پک ایکس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹون تو یہ میں نے توڑ دیا گیس ٹوٹنے والا ہے بس کچھ ہی ہٹس کا بچائے بھی ہے تو یہ ٹوٹنے والا ہے یہ ٹوٹ گیا اب ہمیں پتہ چلنے والا ہے نہیں پتہ چلنے والا ہے اب ہمیں پتہ چلنے والا ہے یہاں لکھا ہوا رکھا بارگنر بارگنر میرے کہیں جس نے اس کے ساتھ بارگننگ کری ہے یہ اس کو قید کر کر رکھتا ہے پھر ان کو مار دیتا ہے شاید سے یا پھر بیج دیتا ہے کہیں مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے یا تو یہ ان سب کو کناب کر لیتا ہے اپنے ان کے گھر جاکے جیسے آج ہی میری گھاڑی میں بیٹھتی گیا ہے تو جیسی میں نے اس کے ساتھ آٹ ایمرلز کے لیے بارگننگ کری تھی تو قید اس تب ہی بیٹھا ہو گیا یہ اور میں نے اس کو مار دیا تو قید اس اب شام تو ہونے والی ہے تو ہم پہلی چلتے ہیں تھوڑی دیر یہ ہے ہمارا گھر یہ رہے دیا دیا تو گاؤں میں ٹھیک تھی نا میں تو بالکل ٹھیک تھی تو قید اسے ٹھیک تھی ہم چلتے ہیں یہاں سے ہمارا پولیس ٹیشن کا رستہ آگے پہ تو گائز میں اپنی فرارے لے کے چلتا ہوں میں سوچ رہا ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے ماس وغیرہ سب چھپا لیتا ہوں میتو اگر کمیشنر نے دیکھ لیا تو وہ میرے کو مار دے گا تو میں جلدی سے بیٹھا ہوں میری پیاری سے بگاٹی میں اور چلتے ہیں گائز اوپر ہمارا پہ بیچ میں گائز پانی ہے تو میں یہاں سے بھگاتے بھی لے جاتا ہوں اپنے گاری اور ہم پہنچ گئے پولیس ٹیشن پہ ہم پہنچ گئے پولیس ٹیشن پہ ہم پہنچ گئے پولیس ٹیشن پہ یہاں ہی بتایا تھا مجھے کمیشنر نے اپنا پولیس ٹیشن یہ رہا گئی یہ دیکھیں اس نے ایسے بنا رکھا اپنا پولیس ٹیشن میں چلتا ہوں نیچے یہ ہے ڈور ریباب ریباب گئے یہاں تب پولیس والی بھی ہیں نمشکار میرا نام ہے چپڑاسی ہم کمیشنر کا ہے یہ یہ کمیشنر نہیں کمیشنر کا بیٹا ہے اے کمیشنر تو کون ہے گائی یہ کمیشنر مجھے نہیں لگتا میں اس سے پوچھتا ہوں یہ بھائی ایکسیوز می ہاں بول اسے کیاں پہ کمیشنر کون ہے وہ آگے نہیں دکھ رہے ترکو سر ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے سے ہاں وہ ہی بہت مارے کا چپ کر اچھا ہاں ٹھیکے دھیرے دھیرے بولتا ہوں تو انہوں نے مجھے بلایا تھا تو صبح وہ کھڑے کو دکھ رہے تھے وہ ان کا اسسسٹن تھا انہوں نے ایسے بولتا کہ وہ کمیشنر ہے اچھا اچھا تو گائیس یہ کمیشنر کمیشنر جی نمشکار سب سے پہل تمہارے جیل دیکھ گیا گائیس مجھے دکھ رہا ہے یہ ہم کو بھی ایسی ڈالنے والا ہے یہاں پہ ایک وہ اور اس کا بیٹا ہے یہاں پہ لٹے رہے ہیں یہ دو لٹے رہے ہیں لائس اور اندر یہاں پہ سر پیس سائی چاہ لینا میں چلا گیا یہاں سے گائیس یہاں پہ بھی کہہ دیئے ہیں ہم چلتے ہیں میں اس کو بولتا ہوں میں نے دیکھ لیا کمیشنر سر میں نے دیکھ لیا دیکھ لیا نا اگر آپ تنہیں شیان پتی دکھائی ترکو بھی وہیں ڈال دو گا نہیں دکھاؤں گا نہیں دکھاؤں گا بولو بولو سن تنہیں بہت اچھا کام کیا ہے اس کو تنہیں مارا ہری میں نے ایک انسان کا مرد کیا ہے اور آپ بولو اچھا کام ہے ہاں اس نے بہت سال لوگوں کو کنپ کر رہا تھا شاید سے تنہیں اس کے دکان میں بیٹروک دیکھا بھی ہوگا اچھا تو وہ بیٹروک کے اندر وہ تھے ہاں وہ ہی تھے اور تنہیں اس کے وہاں سے گاڑی کھڑی دیا اور تنہیں بارگنیل کری دی ہے نا یس سر کری تھی اور وہ تیری گانی میں آکے بیٹھ جاتا یس سر آپ کو ایسا بتا وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پھر کنپ کر لیتا ہے مار دیتا ہے اوکے سر تو سر میں نے اس کو مار دیا تھا تو آپ نے بہت اچھا کام کیا اب ہوں آپ کو ہمارے ہاں کا پرائز دیتے ہیں کہاں ہیں آپ کل صبح آ جائیے ہمارے ہاں ہم آپ کو بہت اچھا پرائز دیں گے اوکے سر آپ نیچے جائیے اور آپ کو آپ زیدین دیکھیں گا اس کے بیچے آپ کا پرائز ہے کل صبح اپنی پک ایکس لے کے آئے گا اوکے سر میں دیکھتا ہوں یہ سائیڈ ہو چل میں نہیں ہلوں گا گائز یہاں ہے ہمارے لئے پرائز کمیشنر کمیشنر نے مجھے بھیج دیا گھر تو کمیشنر کا کہنا ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اگر تم اسے نہیں مارتا تو وہ تمہیں کیڈناپ کر لیتا تو ہم نے اپنی سیفٹی کے لئے کام کیا کمیشنر بہت خوش ہو گئے اس نے کہا کہ یہ کام جو ہم نے کر پائے وہ میں نے کر دیا گائز تو مجھے یقین نہیں ہونا تو میں کو ملنے والا ہے گیفت تو اس کے لئے گائز ہم نیکسٹ اپسوڈ میں آئیں گے یہ میں نے اپنے گاڑی پھر دوبا دی میں بیگ گے لے لیتا ہوں کوئی بات نہیں ابھی کچھ اتنا نہیں ہوا میں اپنے گاڑی اوپر لیتا ہوں اور یہ ہم آگے واپس اپنے گھر پہ دیا بھی ہمارے وہاں سے واپس آ چکی ہے دیا کا گاؤں بھی یہیں آس پاس ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا دیا کو مجھے لینے چاہنے پڑا دیا بیچ اسٹمیک ہو چکی تھی ان جنگلوں میں اچھا تو گائز میں کو اب پتہ چلا ہم دیکھ کے تو پہلے ہی آ چکے تھے اس میں وہاں پہ ان سب کو نام بھی دیکھتا بارڈنر تو گائز وہ سارے کے جانے یہ سب بارڈنر تھے ہے سوری گائز کچھ اور بھی تھے ان کو تو اس نے مار دیا تب ہی تو گائز اس پہ اتنا پیسہ آ چکا ہے یا تو وہ ان کے فائملی ممبر سے پیسے مانگتا تھا یا تو وہ ان کے اورگنز پیشتا تھا تو گائز پولیس نے مجھے بولا ہے کچھ میں آپ کو بات نہیں بتا پایا کمیشنر نے کہا تھا اس چیز کی انکوائری ہم کریں گے گا یعنی میں میں اس چیز کی انکوائری کروں گا اس نے مجھے فل سپورٹ ڈے رہا تب ہی وہ مجھے کچھ اپنے درو سے گفٹ بھی دے رہا ہے اور ابھی میں شام کی کافی پیتا ہوں اور ایک اپل کھاتا ہوں ہائے بھاگا بھاگا تر کو کوئی گفٹ چاہیے شید جی شید جی ہاں بول میرا بڑے آنے والا ہے ملنے اچھا سا گفٹ ہاں رکھوں گا تر لے اچھا سا گفٹ اور تو سو گیا ہاں میں سو گیا گوڈ نائٹ چل گوڈ نائٹ بھاگا بھاگا رات تو ہو چکی ہے اب ہم بھی چلتے ہیں سونے یہ ہوا رشن سٹ اوپر ہمارا لامہ ہمیں جلدی چلتے ہیں سونے کے لئے ہم نے بھاگا کو پھیک دیا سائیڈ اب ہم سو گئے بھاگا بھاگا اس بار تیرے بڑے بھی بتاؤں میں ترکو کیا دوں گا کیا دوں گا سید جی میں ترکو کہ تر لے اچھا سا بڑا فارم دوں گا آرے تھائیں کیو سید جی آپ سے اچھا سید جی کوئی نہیں ہے ہاں ہاں جیدہ چاپ لوسی مت کریں تھائیں کیو تو گائیس اب بھاگا کا بڑے بھی آنے والا ہے آپ ہمارے دو تین اپسوڈ بات دیکھو گئے کہ بھاگا کا بڑے آگیا ہے اینڈ گائیس مجھے جیتیا کے لئے لائپ ٹاپ بھی لینا ہے جیتیا نے مجھے بول رکھا کہ اب بس پرسو میری last date ہے میں بس گوگل میپ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پاس میں کوئی دکان کا ہے کیونکہ اب مجھے سیدھا جانا پڑے بہت دور اگر لینا ہے تو میں پاس میں دکان دیکھ رہا ہوں میں پولیش کمیشنر سے پوچھ لوں گا اگر آپ کے پاس کوئی second hand ہوگا جیتیا کا بولوں گا جیتیا فرسٹ hand ہے تو یہ میں فیلار اپنے گھر کے ساری لائٹیں کھول دیتا ہوں یہ گائیس ہمارا چھوٹے اپیسوڈ آج کا اینڈ گائیس اپیسوڈ میں جیتیا کو تو میں وہ دینے ہی والا ہوں اینڈ میں اپنا پیسی بھی اچھے سے کرنے والا ہوں اپنا پیسی کا روم بھی بنانے والا ہوں پیسی کا روم میں یہاں سے سٹیئر لے جاؤں گا اوپر جو سٹیئر ہوں گی تو وہاں پر میرا بھی خود کا کمرہ ہوگا اس کمرے میں میرا بیڈ بوٹ ساب ہوگا جیسے آپ کو پتا ہے میرے کمرے میں آپ سے ٹپوس ہوتا ہے جب سے وہ بڑا ہو چکا ہے ٹپوس تو سوتا ہے کوئی بات نہیں ٹپوس ہو جا لیکن میں نہیں سو چکتا میرے پاس باتھروم بھی نہیں ہے تو اسی لئے کہ مجھے تھوڑی بہت پرابلم بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے پی لی ہے شام کی کافی اب ہم چلتے ہیں سونے سونے تو ٹھائی جانا ہم سب سے پہلے بابو جی سے ملتے ہیں بابو جی نے مجھے فیڈ سے بولنا ہے نہ نہیں جا نہ نہیں جا بابو جی بھائے لاغو ہاں بھائے لاغو بھائے لاغو ہرے گائی آج خمال ہو گیا بابو جی نے مجھے نہانے کے لئے نہیں بولا پوچھتا بابو جی آج آپ نے مجھے نہانے کے لئے کیوں نہیں کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں بابو جی نہیں بتا رہا مجھے تو ہمیں کیسے اب میں اپنے لئے ایک نیا جب پی سی خرید دوں گا تو وہ ہوگا ہم لوگ انکوائری بھی وہاں جائیں گے اور ہم لوگ پہلا وہ ویکتی دون دیں گے جس کے گھر میں اس نے ایسا کر رہا ہے پپو کی دکان میں مجھے ایک چیز دیکھی تھی وہ میں آپ کو دکھانا بھول جائے تھا وہ میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں بتاؤں گا وہ اسے مجھے دیکھی تھی دوستر میں آپ کو کچھ اور بات بتا رہا تھا تو میں آپ کو نہیں بتا پایا تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں thank you for watching اگر ویڈیو پہ لائک نہیں کیے تو لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جلو جائے گا thank you for watching bye